جہاں پوری دنیا 2020 کو ویلکم کرنے کے لئے تیار تھی ہر کوئی اپنے اپنی طریقے سے منا رہا تھا مگر کسی کو کیا بتاتا کہ کل کیا ہونے والا ہے پر کل کا علم تو صرف اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے پر کچھ آنے والے مہینوں میں کچھ ایسے حقائق کچھ ایسی چیزیں سامنے آئے ہیں جو آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کون یقین کرے گا اٹلی کا ایک وفت جو سومالیا جیسے غریب ملک میں تھا اس نے اپنے ملک اٹلی جانے سے انکار کر دیا اور سومالیا کی حکومت سے درخواست کی کہ اسے وہیں مستقل قیام کی اجازت دی جائے کون اعتبار کرے گا سومالیا کے وزیراعظم اپنا دور اقتدار ختم ہونے کے بعد سکون اور خوشحالی کے لئے برطانیہ کو ہجرت کی اس کا برطانیہ میں کرونا وائرس سے انتقال ہو گیا کیسے یقین آئے گا امریکی صدر ٹرامپ نے میکسیکو کے غیر قانونی مہاجرین کو امریکہ میں داخلے سے روکنے کے لئے دونوں ملکوں کے بیچ ایک دیوار کھینچی تھی آج امریکی غیر قانونی مہاجرین کو روکنے کے لئے میکسیکو اسی دیوار کا استعمال کر رہے ہیں کون یقین کر سکتا تھا دو ماہ قبل اسپین اپنے یہاں مراکش کے راستے داہل ہونے والے غیر قانونی افریقی مہاجرین کی کشتیوں سے پریشان تھا آج وہی کشتیاں اسپینی مہاجرین کو لے کر مراکش میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کیسے یقین آئے گا ایک طاقتور فوج مضبوط ایکانومی کی متحمل طاقتیں جو یہ کہتی تھیں کہ ہمیں کوئی خوف صدا نہیں کر سکتا آج خوف و حراس میں مبتلہ ہیں کون سچ مانے گا مسجدِ آج بند ہیں اور نمازِ مبتل ہیں مگر ان ملکوں میں آجاز آنے دی جا رہی ہیں جہاں یہ سب ممنوع تھا وائٹ ہاؤس میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی جہاں اسے دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر امریکی اور مغربی خبارات میں اور مذہب بیزار ملکوں میں احادیث نبوی کی تفسیر و تشریح کی جائے گی کون یقین کرے گا ڈاکٹرز کرونا کا شکار ہو کر فوت ہوں گے اور مریض شفایاب ہوں گے کون اعتبار کرے گا جنگ جیتنے کے لیے فوجیں بھیجے جاتی وہی آج ان کو بچانے کے لیے محاض جنگ سے الگ کیا جا رہا ہے جو ڈاکٹرز قدرتی طریقے سے علاج کے خلاف تھے وہی آج اپنے پیشہ ورانہ نکامی کے بعد اس وبا کے علاج کے لیے قدرتی طریقہ علاج کی تلاش میں ہیں اگر یہ تمام باتیں آج سے تین ماہ قبل کہی جاتی تو کوئی بھی اس کا یقین نہ کرتا کہو تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے نہ تبدیل ہونے والی چیزوں کو تبدیل کر دیا کہو اے خدا ہمارے اے حالات بدل دے اور انہیں ہمارے لیے بہترین کر دے اے خدا ہمارے دیلوں کو بدل دے انہیں اپنے رستے کی طرف مور دے اسی مال کے ملک کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہو اے میرے مالک میں پناہ چاہتا ہوں نعمتوں کے بعد محرومی سے خوش دلی کے بعد بدحالی سے امیرے کے بعد حریبی سے اور ایمان کے بعد کفر سے اے مالک ملک تیری ذات سے ہماری امیدے کبھی ختم نہ ہوگی یہ مسئیبت کے بعدل چھٹ جائیں گے انشاءاللہ ہماری کیفیت بھی جلد ہی تبدیل ہو جائے گی تینکیو سو مچ اللہ حافظ